خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا چوتھا باب اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا تب اس نے کہا مجھے خداون سے ایک مرد ملا پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیہ خداون کے واسطے لائیا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیہ لائیا اور خداون نے حابل کو اور اس کے حدیہ کو منظور کیا پر قائن کو اور اس کے حدیہ کو منظور نہ کیا اس لئے قائن نہائیت غزبناک ہوا اور اس کا مو بگڑا اور خداون نے قائن سے کہا تو کیوں غزبناک ہوا اور تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالبہ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا تب خداون نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہا ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تُو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا مو پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب تُو زمین کو جھو دے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دیکھی اور زمین پر تُو خانہ خراب اور عوارہ ہوگا تب قائن نے خداون سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے دیکھ آج تُو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور عوارہ رہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا تب خداون نے اسے کہا نہیں بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے ساتھ گناہ بدلہ لیا جائے گا اور خداون نے قائن کے لئے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے سو قائن خداون کی حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بس آیا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا اور ہنوک سے ایراد پیدا ہوا اور ایراد سے مہویہل پیدا ہوا اور مہویہل سے متوسائل پیدا ہوا اور متوسائل سے لمک پیدا ہوا اور لمک دو عورتیں بھیا لیا ایک کا نام ادہ اور دوسری کا نام زلہ تھا اور ادہ کی یابل پیدا ہوا وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا اور زلہ کے بھی توبل کائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا اور نائمہ توبل کائن کی بہن تھی اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے ادہ اور زلہ میری بات سنو اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا اگر کائن کا بدلہ ساتھ گنا لیا جائے گا تو لمک کا ستر اور ساتھ گنا اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو کائن میں قتل کیا مجھے دوسرا فرزن دیا اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا اس وقت سے لوگ یہوا کا نام لے کر دعا کرنے لگے آمین